رحمد نسلی علی رسول کریم عما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مجعل عملی کل لہو صالحا و جعلو لرجح کا خالصا ولا تجعل لیاہدن فیہی شیعا الحمدللہ رب العالمین و بکا نستعیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالی نے ایک ایسا عالمی موسم اور جشنعام کا زمانہ بنا دیا جس میں مشق و مغرب کے تمام مسلمان عالم و جاہل امیر و فقیر کمہمت اور عالی حسلہ ہر قسم اور ہر گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے شریک و رفیق اور حمدم اور دمساز نظر آتے ہیں یہ مہینہ عبادات کا عالمی موسم اور عمال سالحہ کا مہینہ ہے اللہ کی عبادت تین چیزوں پر منحصر ہے احتساب، اخلاص، ثواب آج کا موضوع ہے کہ رمضان کے مہینے میں نماز، دعا اور صدقہ ہر چیز ہمیں دونی کرنی ہے اور نفیر عبادات کا عجر فرض عبادات کے عجر کے برابر کر دیا جاتا ہے اس لئے رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنے سارے عامال کو بھی دونی کرنی ہیں جتنے بھی عامال ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کے لئے کہا ہے کہ اپنی نماز کو قائم کرو اس کے ملیہ احمید جنی فراہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نماز کی حقیقت بندے کا اپنے رب کی طرف محبت اور خشیت سے مائل ہونا ہے اور زکاة کی حقیقت بندے کا بندے کی طرف محبت اور شفقت سے مائل ہونا ہے حضرت سلمان نزی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخری دن ہمیں خطاب کیا اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینہ سائے فغن ہو گیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کے قیام کو نفل جو شخص اس میں قربلاہی کی نیت سے کوئی نیکی کرتا ہے اسے دیگر مہینوں میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے اور جو شخص اس میں یعنی رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے گویا اس نے باقی مہینے میں ستر فرائض ادا کیے حضرت ابو حضرت رضی اللہ بیان کرتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرفاً فرمایا تم پر ایسا مہینہ سائے فغن ہو گیا کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے برا مہینہ کبھی نہیں آیا پھر تبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرفاً ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادت اس مہینے کے آنے سے پہلے لکھ دیا ہے اور اس کی بدبختی اور جناہ بھی اس کے آنے سے پہلے لکھ دیتا ہے کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کی عیب تلاش کرنے کی تیاری کرتا ہے حدیث نمبر سو اٹھاسی بیقی کی حدیث ہے نماز مومن کے حق میں ایسی ہے جیسے مچھلی کے لئے پانی جس کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے اگر اس کو زودستی پانی سے نکال بھی لیا جائے تب بھی وہ پانی کے لئے بے قرار پانی کے محتاج رہے گی اور موقع ملتے ہی بے ساختہ اس پر ٹوٹ پڑے گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اسی حقیقت کے ترف اشارہ ہے آپ نے فرمایا جائلت قررت عینی فی صلات میری آنکھ کی تھندت نماز میں رکھی گئی ہے انعبی حرائلت رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ قال من قام رمضان ایمانم اعتصابا غفر لہما تقدم من ظنبی متفق علی حبو حرائلت رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں سواب کے نیت سے رمضان کا قیام کیا رات کو ترابی پڑی اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں بخاری و مسلم قیام کا مطلب ہے کہ رات کو اپنی طاقت کے مطابق جاگ کر اللہ کی عبادت کی نوافل پڑے توبہ استغفار اور دعا مناجات کی بالخطوف عشاء کی نماز کے بعد مناجات کی تو امید ہے کہ اس سے انسان کو اس کی وزیرت حاصل ہو جائے گی جس طرح سے ہم نے نماز کو دنگی کرنی ہے رمضان کے مہینے میں دن میں بھی اور رات میں بھی اسی طرح ہمیں صدقات کو بھی دنگی کر دینی چاہیے اسی طرح اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں ایک مومن اپنے عمل کا بدلہ صرف اپنے اللہ سے چاہتا ہے قرآن پاک میں مومنوں کے جذبات کا اظہار اس طرح کیا گیا ہے مومنوں اپنے صدقہ و خیرات کو حسان جتا جتا کر غریبوں کا دل بکھا کر اس شخص کی طرح خات میں ناملاد جو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے صدقہ تو گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جو اس طرح پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے غصے کو رب کے غصے کو تھنڈی کرنے والی چیز ہے تو وہ ہے صدقہ صدقہ لوگوں کے عمر میں اضافہ کرتا ہے صدقہ کرنے والے کے قبر کو اللہ تھنڈا کر دیتا ہے جو صدقہ کرتا ہے قبر سے نکلے گا تو صدقہ صاحبان بن جائے گا اس کے بعد آتا ہے دعا دعا بھی ہمیں رات دن دعاوں پر یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی مومن کی دعا ہتھیار ہے تو دعا بندے کی پکار اور اللہ کے جناب میں اس کی درخواست ہے ایک مسلم و مومن شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو نہیں پکارتا اس کی دبان پر اللہ ہی کا ذکر ہوتا ہے رمضان میں پچھلے دناہوں سے معافی استغفار توبہ دوسری بات یہ کہ تقوی یعنی آئندہ سے دناہوں سے توبہ کرنی ہے پاک صاف زندگی گزارنے کے لئے دعاوں کی ضرورت ہوتی ہے اے اللہ ہمیں تقوی دے اور اپنی رحمتیں عطا کر ہم تیرے کمزور بندے ہیں آجز ہے دناہ ہوتے ہیں تو میرا ہاتھ تھام لے دعا کی ایک گشت بنانی ہے رات کو دن کے حصے میں جو جو دعائیں پڑھنی ہیں اس کو دیکھ کر یا جو یاد نہیں اس کو دیکھنا ہے یا دیکھ کے اس کی دعاؤں کو ذکر کرتے رہنا ہے رمضان کی دعا دعا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلت القدر ہے تو میں اس میں کیا پڑھوں آپ صلی اللہ نے فرمایا پڑھو اے اللہ تم افو درگزر کرنے والا ہے مہربان ہے اور افو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے جام ترمیزی کی حضیث ہے مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ دعا ہے جس کے سہارے وہ رائے حق پر ثابت قدم رہتا ہے خلوت ہو یا جلوت مسجد ہو یا بازار سفر ہو یا حضر دیماری ہو یا صحت ہر حالت میں اس کا یہ عمل جاری رہتا ہے وہ ہمیشہ اللہ سے مدد وعانت کا طالب ہوتا ہے رب تعالی سے دعا ہے اس رمضان کو ہمالے لیے بائی سے برکت بنا دے ہمالے صادق اگلے پچھلے دنہ ہم معاف کر دے آخر دامانا عنی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ